خبر یہ ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے کاروبار کے آغاز پر تین سو سزائد پوریس انڈیکس بلند سطح کو برقرار نہ رکھ سکا اب تیزی تین سو سے کم ہو کر ایک سو پوائنٹس پر رہ گئی ہے ہنڈرڈ انڈیکس ٹریڈنگ کے دوران ستاون ہزار سات سو پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر بھی پہنچا ہے ایسا والے سب کو آگاہ کر رہے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے کاروبار کے آغاز پر انڈیکس میں تین سو سزائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے کو ملا دورانے کاروبار انڈیکس ستاون ہزار سات سو پوائنٹس کی نئی سطح پر پہنچا ریکاوری کے باعث انڈیکس بلند سطح کو برقرار نہیں رکھ سکا ہنڈرڈ انڈیکس میں اب سو سزائد پوائنٹس کا اضافہ بھی دیکھنے کو ملا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج ریکارڈ پر ریکارڈ تھوڑنے لگی ہے معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں مارکیٹ بہتر پرفارم کر رہی ہے مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی بھی بڑھ گئی ہے بیرون ملک سے بھی سرمایہ کاری آگئی ہے اور سٹاک مارکیٹ میں مصبت پیش رفت کا احوال بیرو چیف اسلام خان کی ریپورٹ میں جانی پاکستان سٹاک مارکیٹ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی کا مرکز حالیہ دنوں میں کاروباری تیزی سے پی ایس ایکس کا شمار خطے میں بہترین کارکردگی دکھانے والی مارکیٹوں میں ہونے لگا انڈیکس میں شمار کمپنیوں کے منافع میں روا مالی سال کے نو ماہ میں چھالیس فیصد اضافہ ہوا بینکوں کا مجموعی منافع نو ماہ میں ستانوے فیصد بڑھ کر چار سو ارب روپے تک پہنچ گیا تیلو گیس کے شعبے کی کمپنیوں کا منافع نو ماہ میں تین سو چالیس ارب روپے رہا میسیو اماؤنٹ میں انویسمنٹس فیٹنس کی خاص طور پر پینشن فانڈز آیا انشورنس کمپنیز آیا میوچل فانڈز آیا کمیرشل بینکز اور ریٹیل انویسٹر ایس ویل پانڈز کا بھی انٹرس ویٹنس کا لی ہے تو آئی بلیو کہ یہ ریلی کنٹینیو کرے گی پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے ٹھیک ہے آپ کی سٹاک مارکٹ میں بہت پوٹینشل ہے ذرا سا آپ کا انفلیشن کنٹرول میں رہتی ہے کرنسی کنٹرول میں رہتی ہے تو ہم بہت زیادہ اچھی چیزیں دیکھنے جا رہے ہیں آئی ایم ایف پرگرام کے اہداف کے حصول میں کامیابی اور کرنسی اسمگلنگ کے سدیواب کے لیے اٹھائے گئے اقدامات بھی کاروباری دنیا سے پاکستان کے لیے اچھی خبروں کی وجہ ہیں اب یہ مومنٹم اپنے لیولز پر آنے لگا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ مارکٹ نومل ہو رہی ہے ابھی بھی مہنگی نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس میں جو ہائے انڈ کے تو ابھی بھی چار کے پی ملٹیپل پر مل رہا ہے لیکن کئی ایسے شیر ہیں جو دھائی پونے تین تین کے پی ملٹیپل پر مل رہے ہیں تو یہ سب دیکھتے ہوئے ابھی ہم کو مارکٹ کی مومنٹم اچھی لگی ہے نگران حکومت بنی تو گیار آگست دو ہزار تئیس کو شیئرز کی مجموعی مالیت سات ہزار دو سو اکتس ارب روپے تھی جو گزشتہ روز آٹھ ہزار تین سو ارب روپے تک جا پہنچی یعنی نگران دور حکومت میں شیئرز کی مالیت میں دس سو انہتر ارب روپے کا اضافہ ہوا جمعیرات کو یومیا شیئرز کی فروغ کا حجم ایک ارب سے تجاوز کر گیا یعنی دس سو چون ملین شیئرز کا کاروبار ہوا جو ڈھائی سال کی بلند ترین سطح ہے جن کی مالیت انہتس ارب روپے ہے اور یہ تیس نومبر دو ہزار اکیس کے بعد بلند ترین سطح ہے آئی ایم ایف کے نگران حکومت کی معاشی پالیسیوں پر اضار اتمنان سے سٹاک مارکٹ پر مضبط اثرات دیکھنے میں آئے سرمایہ کار پر امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں مارکٹ ہر روز ایک نیا ریکارڈ بنائے گی کیمیرامین محسن علی کے ساتھ اسلام خان ساما کراچی پاکستان سٹاک ایک چینج میں ایک ماہ میں آٹھ ہزار سزائد پوائنٹس کا اضافہ ڈائریکٹر سٹاک مارکٹ احمد چنوئے کہتے ہیں تاریخ پہلی مرتبہ ڈالر پچاس روپے تک تاریخ میں نیچہ آیا ہے انٹرسٹ ریٹ میں بھی کمی کی باتیں ہو رہی ہیں اگلے سالوں میں س آئی ایف سی میں ایک سو پچاس بلین ڈالر کی آمد بھی متوقع ہے جس سے لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے جان لیتے ہیں احمد رحمان خان سے دو اس وقت احمد چنائے کے ساتھ موجود ہیں احمد کیا موقف ہے احمد چنائے کا جی بالکل پاکستان سٹاک ایک چینج میں بہت زیادہ تیزی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے گزشتہ ایک ماہ کی اگر ہم بات کریں تو آٹھ سے ساڑھے آٹھ ہزار پوائنٹس جو ہیں وہ اس میں اضافہ دیکھنے میں نظر آیا ہے اس وقت ڈائریکٹر پاکستان سٹاک ایک چینج احمد چنائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات بھی کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں جو کریٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے جو اصلاحات کی ہیں اور ایک یقین دلایا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی آسانی ہوا کہ پچاس روپے ڈالر جو ہے وہ نیچے آیا ہو اور اس کے بعد یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ انٹرس ریٹ جو اتنا اوپر چلا گیا تھا اس میں اب کمی کی باتیں ہونے رکھ گئی ہیں اور اس کے بعد تیسرا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا اہم کام جو ہے وہ ایس آئی ایف سی کا ہے کہ جہاں پہ ایک سو پچیس بلینڈ ڈالر کی آمد جو ہے وہ اگلے آنے والے سالوں میں متوقع ہے تو پاکستان میں ایک انویسمنٹ کے فضاء ہو رہی ہے سولہ ہزار پوائنٹ پچھلے جولائی سے لے کر اب تک اگر چلی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ پر پاکستان کی معیشت پر اور پاکستان کے کاروباری داروں پر لوگوں کا اعتماد ہے لوگوں کا جو ہے وہ کانفیڈنس لیول ہے اور یہی کانفیڈنس لیول جو ہے وہ پاکستان کی معاشی میں ایک بہت ہی مددگار ثابت ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ جو کہ اس وقت ٹیلیویجن سکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں انویسمنٹ کریں سٹاک ایکسچینج میں آنے والے دنوں میں مزید آگے بڑھے گی اور تیزی دیکھنے میں نظر آئے گی دیکھیں یہ مارکٹ جو ہے وہ شورٹ ٹرم انویسٹرز کے لیے کبھی بھی نہیں رہی جس نے شورٹ ٹرم انویسمنٹ کیا ہے اس نے نقصان اٹھایا ہے لیکن جو لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لیے آیا ہے اس نے فائدہ اٹھایا ہے مارکٹ کو سٹڈی کریں مارکٹ میں جو سکرپس ہیں اس کی بیلنچ چیٹ کو دیکھیں آگے کا پروسپیکٹ دیکھیں اور اس کے بعد سوچ سمجھ کے جو ہے پورے دھیان کے ساتھ انویسمنٹ کریں جی بالکل ڈائریکٹر پاکستان سٹاک سچینج اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اگر مارکٹ میں انویسمنٹ چاہتے ہیں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور لانگ ٹرم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو ضرور کریں آگے آنے والے دنوں میں اس میں مزید تیزی دیکھنے میں نظر آئے گی احمد رحمان آپ کا شکریہ